خاص کروں گا مقصود بٹر صاحب صاحب کا صدر لہار ہائی کورٹ بار سوسییشن کہ ہمارے آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پریزیڈنٹ لہار ہائی کورٹ بار نابسل نظور بٹ صاحب اکیبنٹ لہار ہائی کورٹ بار منیر بٹی صاحب پریزیڈنٹ لہار بار کامران مشیر مغل صاحب واردیگر اکابرین واموزز ممران بار اگر ہم تھوڑا سا گوھر کریں تو مئی کا مہینہ کافی دفعہ ہم پہ باری گزرا وہ چاہے بارہ مئی کی بات کریں نو مئی کی بات کریں یا آٹھ مئی کی بات کریں یہ ایک ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک خاص مائنسٹ ہے جو ہمیشہ وقلہ کا گلہ دبانے کی کوشش کرتا ہے ہم یہ محسوس کرتے ہیں اس وقت پاکستان میں جالی جامحلیت ہے جالی عدالتی نظام ہے اور ایک ریٹائر فوجی جنرل اس وقت افواج پاکستان کا سربراہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک منٹل آدمی اپ نارمل آدمی اس وقت پاکستان کی جنرلی کا ہیڈ بنا بیٹھا ہے یہ اسے نظر نہیں آیا یہ اسے نظر نہیں آیا کہ کل اتنا بڑا سانیہ ہو گیا نہتے وقلہ پر جس طرح زریلی ٹیر گیس پھینکی گئی گندہ پانی پھینکا گیا اور انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد ہمارے بھائیوں کو گفتار کیا گیا زخمی حالت میں ان کو گفتار کیا گیا کسی کو شرم نہیں آئی کہ پاکستان میں یہ ہو کیا رہا ہے کہاں ہیں ہمارے بنیادی حقوق کہاں ہیں ہماری عدلیہ کہاں ہیں ہمارے وہ ادارے جو ہمیں سیکرورٹی پہچانے دینے کے ذمہ دار ہیں یہ رات میں سٹیڈمنٹ سو رہا تھا چیم منسٹر پنجاب کی یہ میرے بائی منیر بٹی صاحب نے جیسے کہا کہ یہ ایک جالی وزیر اللہ ہے جس کو اپنی ذمہ داری کی بجائے پولیس کی یونی فارم پہنے کا شوق ہے یہ پولیس کی جا کے آئی جی کی متحد بننے کا اسے شوق ہے میں سمجھتا ہوں وکیل اپنے کلم سے اور اپنی زبان سے بات کرنے کا قائل ہے ہم سے کسی کو شرم ہی نہیں آ رہی کہ پچھلے سال بھی یہ ایشو اسی طرح سرہ سال اسی طرح ہائی لائٹ ہوتا رہا اور اس دفعہ بھی ہم سڑکوں میں بھی آ گیا ہے ہمیں لٹھی چار بھی ہو گیا کسی کو شرم نہیں آ رہی کہ یہ ایشو تو صرف ایک سیٹنگ میں بیٹھ کے حل کرنے کے قابل تھا آپ نے اس کو انٹرنیشنل ایشو بنا دیا پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں کیسا نظام انصاف ہے پاکستان کی کس طرح کی جمہوریت ہے یہ بے شرم لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں چاہے افواج میں بیٹھے ہیں یا جو ریشنی میں بیٹھے ہیں ہم ان سب کو کہتے ہیں آپ دیکھیں ان سب کے بچے بیرون ملک میں پڑ رہے ہیں ان کی جائدادیں بیرون ملک میں ہیں انہوں نے ریٹیر ہو کے جانا بھی بیرون ملک میں ہیں یہاں ان کی تو قبریں بھی نہیں ہوتی یہ ہماری جان کیوں نہیں چھوڑتے ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف ہم پہ حکمرانی کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ایک بات میں نے پرسوں کی منیر بٹی صاحب کی موجودگی میں کہ اگر ہماری وقلہ قیادت اگر پوری ذمہ داری کے ساتھ اور دیانداری کے ساتھ کٹھے ہو تو یہ چوبیس گھنٹے سے پہلے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آج ہم سارے یہاں کٹھے بیٹھے ہیں آخر میں میں اپنے تمام وقلہ قیادت کو اپنے بھائیوں کو یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے وجود کی فکر ہونی چاہیے ہماری آنریبل بار میں جو نمیدگی ہے وہ موجود ہونی چاہیے اس کے بعد آتی ہیں سیاسی جماعتیں اس کے بعد آتی ہے گورنمنٹ اس کے بعد آتے ہیں یہ اسٹیبلیمنٹ کے ادارے اس کے بعد آتی ہے یہ جوڈیشری تو گھدارہ اپنی آنر کے لیے اپنی عزت کے لیے اپنے وقار کے لیے پوری دیانداری کے ساتھ کٹھے ہو جائیں کوئی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا بہت شکریہ شکریہ